موسیقی 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 السلام علیکم میرا نام طیب ہے اور یہ ہے تیکنو سپارک سیون پرو کی انباکسنگ اور ہمارے فرسٹ ایبریشنز دوستو تیکنو سپارک سیون پرو سپیکس کے ساتھ بھراوا ہے اور یہاں پہ پرائز بھی کافی سالیڈ رکھی گئی ہے اب یہاں پہ اس کے کلرز کی بات کریں تو تین کلرز میں یہ فون آتا ہے بلو کلر گری کلر اور بلیک کلر اب یہاں پہ اس کے ہائیلائٹنگ فیچرز کی بات کریں تو 4GB RAM کے ساتھ ایک گیمنگ سیریز کا چپسٹ لگایا گیا ہے اور 90Hz کا ریفریش ریٹ رکھا گیا ہے اب یہاں پہ اس کی پرائز کی اگر ہم بات کریں تو یہ ساری سپیکس کے ساتھ اس کی پرائز صرف اور صرف 22,000 پر رکھی گئی ہے آف لائن مارکٹ میں دیفنیٹلی آپ کو اس سے بھی نیچے مل جائے گا تو آج کریں گے ہم اس کی انباکسنگ ساتھی ساتھ دوں گا میں آپ کو اس کا کوئیک ریویو اور دیکھیں گے کہ ہمیں ٹیکنو سپارک سیون پرو لینا چاہیے یا نہیں اس سے پہلے کہ ہم اس کی انباکسنگ کی طرف چلیں چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ لیٹس ویڈیوز کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں آپ ہمیں فیس بک پہ بھی فالو کر سکتے ہیں ٹوٹر پہ بھی فالو کر سکتے ہیں انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں دوستوں یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک کرنا مت بھولیے گا اچھی نہ بھی لگے تو انٹ تک دیکھ کے ضرور بتائیے گا کہ میں اپنے ویڈیوز کو مزید اچھا کیسے کر سکتا ہوں تو اب آپ لوگ کو زیادہ بورڈ نہیں کرتا اور ہم چلتے ہیں ٹیکنو سپارک سیون پرو کو انباکس کرنے ہوگا جی تو سب سے پہلے چلتے ہم اس کے باکس کی طرف جہاں پہ اس دفعہ باکس کا ڈیزائن کو چینج کیا گیا ہے کلر تھم کو چینج کیا گیا ہے سپارک کو منشن کیا گیا ہے ساتھ ساتھ یہاں پہ 48 میگا پکسل کے کیمرے کو منشن کیا گیا ہے جی ایٹی کے چپ سٹ کو منشن کیا گیا ہے اور یہاں پہ ایک سٹکر بھی لگایا ہویا ہے کہ اس کو انباکس کریں اور آپ ایلیڈی ٹی وی جیت سکتے ہیں یہاں دوستوں یہ کافی زبردست چیز ہے بیک سیٹ پہ چلیں تو یہاں پہ اگین اس کے کچھ ہائی لائٹنگ فیچرز کو منشن کیا گیا ہے جس میں 48 میگا پکسل کا کیمرہ ہے سپر نائٹ موڈ ہے 90 ہرز کا ریفریش ریٹ ہے میڈی اڈک کا ہیلیو جی ایٹی چپ سٹ ہے پانچ ہزار ایمیز کی بڑی بیٹری ہے اور بلوٹوٹ آڈیو شیئر ہے نیچے والد سائٹ پہ بھی اس کی کچھ ڈیٹیل سپیکس کو لکھا گیا ہے جن کو ہم باکس کھولنے کے باہر ڈسکس کرتے ہیں ریٹ سائٹ پہ یہاں پہ پی ٹی اپروول کا سٹکر لگایا گیا ہے نیچے والد سائٹ پہ چلیں تو یہاں پہ اس کا ریم اور روم کو منشن کیا گیا ہے 4GB ریم کے ساتھ 64GB بلٹ ان سٹوریج ہے ساتھ ساتھ بلیک کلر میں ہے تو جلدی سے کر لیتے ہیں اس کو ان باکس اور دیکھتے ہیں اس کی فرسٹ لک اور فرسٹ ایمپریشنز کیسے ہیں تو سب سے پہلے اس کی لیڈ کو اپن کر لیتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو ایک کارڈ دیکھنے کو ملتا ہے جس میں لکھا ہوا ہے Thank you for buying Tecno Spark 7 Pro اچھا لگا مجھے یہ دیکھ کے آگے چل کے آپ کو ایک لیڈ ملتی ہے جو کہ کافی سٹائلیش بنائی گئی ہے یہاں پہ اس کا ورنٹی کارڈ دیکھنے کو ملتا ہے 13 مہینے کی اوفیشل ورنٹی میں ہے کچھ یوزر مینویلز دیکھنے کو ملتی ہیں ساتھ ہی ساتھ ایک کافی اچھی کالیٹی کا سلیکن کیس ہے جس کی بیک سائٹ پہ دریم کو منشن کیا گیا ہے بیک سائٹ پہ آپ کو سم اجیکشن ٹول دیکھنے کو مل جائے گا آگے چل کے دوستوں آپ کو آپ کا Tecno Spark 7 Pro دیکھنے کو ملے گا جس میں واپس سے کچھ ہائی لائٹنگ فیچرز کو منشن کیا گیا ہے فیلال رکھ لیتے ہیں اس کو سائٹ پہ ایک نظر باکس میں دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں اور کیا ہے ایک سٹیکر ہے ایک پاور بریک ہے جو کہ آپ کے فون کو دس وارٹ پہ چارج کرے گا خوشی کی خبر یہ ہے کہ یہاں پہ ہینڈس فری بھی ڈالی گئی ہے جس کی کالیٹی مجھے دیکھنے میں ٹھیک تھاک لگ رہی ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کو یو ایس بی ای ٹائپ ٹو مایکرو یو ایس بی چارجنگ کیبل دیکھنے کو ملے گی اس کے علاوہ اس کے باکس میں اور کچھ نہیں ہے بائی دہوے اس باکس کا ڈیزائن مجھے کافی زبردست لگا ہے کافی یونیک سا ہے اور کافی نیا سا ہے تو اب چلتے ہم اپنے ٹیکنو سپارک سیون پرو کی طرف اور اس کو کور سے نکال لیتے ہیں یہاں دوستو یہ ہے ہمارا ٹیکنو سپارک سیون پرو جو کہ دیکھنے میں کافی کول اور کافی ڈیسنٹ ڈیوائس لگ رہی ہے اب دوستو یہاں پہ اگر ہم کیمراز کی بات کریں تو کافی بڑا موڈیول رکھا گیا ہے اور دیکھنے میں کافی سالیڈ لگ رہا ہے اس کے علاوہ ہم اس کی بیلڈ کوالٹی کی بات کریں تو بیک سائٹ پلاسٹک کی بنائی گئی ہے بیک سائٹ پہ آپ کو فنگرپرنٹ سنسر دیکھنے کو ملتا ہے اور ڈیوائس مجھے کافی سلم لگ رہی ہے کافی خوبصورت لگ رہی ہے اب یہاں پہ رائٹ سائٹ کی اگر ہم بات کریں تو پاور بٹن ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کو والیوم راکرز دیکھنے کو مل جاتے ہیں ٹاپ سائٹ کو بلکل پلین رکھا گیا ہے لیفٹ سائٹ پہ اس کا سم ٹری ہے نیچے ویل سائٹ پہ مائک ہے آکسچیک ہے مائکرو یو ایس بی چارجنگ پورٹ ہے اور سپیکر گریلز ہیں کھول کے دیکھ لیتے ہیں اس کے سم ٹری کو اور دیکھتے ہیں کس طرح کی سمز کو سپورٹ کرتا ہے یہ فون یہاں دوستو ایک وقت میں دو سمز کے ساتھ آپ میموری کارٹ کو بھی یوز کر سکتے ہیں یہ کافی زبردست چیز ہے اوورال دوستو یہاں پہ مجھے ڈیوائس کا ڈیزائن کافی پسند آیا ہے کافی لائٹ ویٹ ہے اور کافی خوبصورا ڈیزائن منعیا گیا ہے اب ہم اپنی ڈیوائس کو آن کر لیتے ہیں اور اس کو سیٹ اپ کرنے کے بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ سے ملتا ہوں جیہاں دوستو ہمارا فون یہاں پہ ایکٹیویٹ ہو چکا ہے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہم اس کے ڈسپلی کی 6.6 انچز کا ڈیسپلی لگایا گیا ہے جہاں پہ آپ کو 90 ہرٹس کا ریفریش ریٹ دیکھنے کو ملتا ہے اب دوستو پاکستان میں 90 ہرٹس کے ریفریش ریٹ کے ساتھ یہ سب سے سستی ڈیوائس ہے جہاں دوستو یہ کافی انٹرسٹنگ چیز ہے آگے چل کے اس کی سکرین ریزولیشن کی بات کریں تو 720 x 1600 پکسلز ہے جبکہ پی پی آئی ڈینسٹی 266 رکھی گئی ہے سکرین ٹو باڈی ریشو کی بات کر لیں تو یہاں پہ 83.7 رکھی گئی ہے بیزلز کافی تھن ہیں چند تھوڑی سی موٹی ہے لیکن اوورال مجھے ڈسپلی کا ایکسپیرینس یہاں پہ کافی زبردست لگ رہا ہے اب دوستو اچھی خبر یہ ہے کہ پری انسٹالڈ آپ کو یہاں پہ سکرین پروٹیکٹر دیکھنے کو ملے گا یعنی کہ جب آپ نیا فون لیں گے تو آپ کو سکرین پروٹیکٹر لگوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آگے چل کے اب ہم اس کے پلیٹفارم کی بات کر لیں تو تیکنو سپارک 7 Pro میں آؤٹ آف ووکس آپ کو انڈرویڈ 11 کی سپورٹ ملے گی جو کہ تیکنو کے اپنے ہائی او ایس ورجن 7.5 کے ساتھ آتا ہے اب اس کو بھی کافی آپٹیمائز کیا گیا ہے اور اس میں ڈاک ٹیم بھلا بھی فیچر ڈالا گیا ہے جو کہ کافی زبردست اور انٹرسٹنگ ہے اب یہاں پہ کچھ اس کے انٹرنل سپیکس کی بات کر لیں تو 4GB RAM کے ساتھ 64GB بلٹن سٹوریج ہے ساتھی ساتھ یہاں پہ آپ کو میڈیا دیک کا ہیلیو G80 چپ سٹ دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ 12 نینومیٹر کے آرکیٹیکچر پر بیزد ہے اور دوستو یہ کافی پاورفول چپ سٹ ہے اور یہاں پہ اس کی پرفارمنس کافی زبردست ہونے والی ہے 5000 امیج کی بڑی بیٹری دیکھنے کو ملتی ہے اب دوستو یہاں پہ اگر ہم اس کے GPU کی بات کریں تو یہاں پہ Mali G52 کا GPU لگایا گیا ہے آگے چل کے اس کے سیکیورٹی فیچرز کی بات کر لیتے ہیں تو تیکنو سپاک 7 Pro میں آپ کو فیس انلاک اور فنگرپرنٹ دونوں ہی سپورٹ دیکھنے کو ملتی ہے چیک آؤٹ کر لیتے ہیں کیسی سپیڈ ہے میں نے دونوں کو انرول کر لیا سب سے پہلے ٹیسٹ کرتے ہیں کہ فنگرپرنٹ سنسر کی کیسی سپیڈ ہے تو یہاں پہ کافی زبردست سپیڈ ہے فنگرپرنٹ سنسر کی جسٹ ٹیپ کرنے کی دیر ہے اور آپ کا فن فورن سے انلاک ہو رہا ہے لٹرلی کافی فاسٹ ہے فنگرپرنٹ سنسر دوستو آپ چیک آؤٹ کر لیتے ہیں کہ فیس انلاک کی کیا سپیڈ ہے اور فیس انلاک کی سپیڈ بھی مجھے کافی سالیڈ لگ رہی ہے فورن سے فیس کو ڈیٹیکٹ کر رہا ہے اور فورن سے فون کو انلاک کر رہا ہے تو ورال یہاں پہ فنگرپرنٹ سنسر اور فیس انلاک کی سپیڈ دونوں ہی سے میں کافی حد تک سیٹسفائیڈ ہوں تو دوستو آگے چل کے بات کر لیتے ہیں ہم اس کے مین فیچر اس کے کیامراز کی تو ٹیکنو سپاک 7 پرو میں بیک سائٹ پہ آپ کو ٹرپل کیمرا سیٹ اپ دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پہ مین سنسر 48 میگا پکسل کا لگایا گیا ہے جہاں دوستو اس پرائس رینج میں 48 میگا پکسل کا کیامرہ کافی کلنگ ہے اور یہاں پہ فرنٹ سائٹ کی بات کریں تو یہاں پہ 8 میگا پکسل کا سیلفی شوٹر لگایا گیا ہے کھول کے دیکھ لیتے ہیں ہم اس کے کیامرہ کو دیکھتے ہیں کون کون سے موڈز آویلیبل ہیں تو دوستو سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ شورٹ ویڈیوز کا موڈ دیکھنے کو ملے گا ویڈیوز کا موڈ دیکھنے کو ملے گا جہاں پہ آپ میکسیمم 1080 پی پہ ویڈیوز کو شوٹ کر سکتے ہیں فرنٹ اور بیک دونوں ہی کیامرہ سے اور یہاں پہ آپ کو بکے ایفیکٹ بھلا بھی موڈ دیکھنے کو ملے گا جہاں دوستو مہنگے مہنگے ڈی ایس الار کیامرہ کے بعد اب آپ کو ٹیکنو سپارک سیون پرو میں بھی فرنٹ اور بیک دونوں ہی کیامرہ سے ویڈیوز میں بھی بکے ایفیکٹ دیکھنے کو ملے گا یہ مجھے کافی سالیڈ چیز لگی ہے اور دیفنیٹلی اس کا میں کیامرہ ریویو بھی کروں گا کیونکہ مجھے ایسی ڈیوائسز بہت پسند آتی ہیں جن میں ویڈیوز میں بھی بکے ایفیکٹ ہو اب دوستو آگے چل کے یہاں پہ آپ کو اے آئی کیامرہ بھی دیکھنے کو ملے گا ڈیوٹی موڈ دیکھنے کو ملے گا پورٹڈ موڈ دیکھنے کو ملے گا جس میں ہم کھینجتے ہیں اپنی ایک سیل فی اور دیکھتے ہیں بھائی کیسی فوٹو نکل کے سامنے ہماری آتی ہے تو دوستو یہاں پہ ایک میں نے پچھل لی ہے اور یہاں پہ فرنٹ کیامرہ سے ڈیٹیلز کچھ زیادہ منچن نہیں ہو رہی لیکن یہاں پہ اس کا ہائی لائٹنگ کیامرہ اس کا بیک کیامرہ جس کا ہم الگ سے کیامرہ ریویو کریں گے اور اس میں دیکھیں گے سائی چیزوں کو اگلی جو مزے کی چیز ہے وہ ہے اس کا سوپر نائٹ موڈ دوستو اس پرائس رینج میں بھی آپ کو سوپر نائٹ موڈ مل رہا ہے جس میں بھی آپ کو ریزلٹ پچچرز کا کافی کمال دیکھنے کو مل رہا ہے تو ورال دوستو یہاں پہ اگر میں اپنی بات کروں تو مجھے گے دیوائس اس پرائس رینج میں کافی تکڑی لگی ہے اس پرائس رینج میں آپ کو میڈیاڈک کا ہیلیو جی ایٹی دیکھنے کو مل رہا ہے 48 میگا پکسل کا کیمرا دیکھنے کو مل رہا ہے جس میں ایسے ایسے فیچرز ہیں جو کہ بڑی بڑی ڈیوائس میں بھی اویلیو نہیں ہیں دیفنیٹلی یہاں پہ ویڈیو میں بکیں موڈ ہے جو کہ مجھے کافی پسند ہے اور ایک ڈی ایس الار والی فیلنگ آتی ہے اب دوستو ٹیکنو سپارک 7 پرو کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا باقی اس کا گیمنگ ریویو اس کا فل ریویو اور کیمرا ٹیسٹ وہ میں چینل پر الگ سے اپلوڈ کر دوں گا امید کتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو اس کو پلیز لائک کر دیجئے گا اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ